یہ جو پیڑ ہے اسے انسان چاہے بھی تو نہیں لگا سکتا ہے چاہے وہ اس کا بیج لگائے یہ تب بھی نہیں ہوگا چاہے وہ اس کی کٹنگ لگائے یہ تب بھی نہیں ہوگا یہ پیڑ ہے کافل کا کافل اتراخن کے پروتی علاقوں میں اونچے علاقوں میں پائے جاتا ہے یہ پیڑ اور عام طور پر بہت چھوٹی سی ہرے رنگ کی بیری ہوتی ہے اس کی جو پکر لال ہو جاتی ہے اور بہت سوادشت ہوتی ہے اتراخن کے پروتی علاقوں کے علاوہ یہ پیڑ کافل کا جو ہے یہ نیپال میں بھی ملتا ہے اور بھوٹان میں بھی ملتا ہے کافل کے پیڑ کی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تب ہی ہوگے گا جب کوئی چڑیا اس کا لال پکا ہوا پھل کھائے گی وہ پھل چڑیا کی آنٹوں سے گزرتا ہوا اس کے انٹسٹائن سسٹم سے گزرتا ہوا اس کی بیٹ سے باہر نکلے گا چڑیا کی آنٹوں میں کچھ ایسے راسائنک عمل ہوتے ہیں یا ایسی کریائیں ہوتی ہیں راسائنک جن کی وجہ سے بیچ کا جو اوپری سیرہ ہے وہ تھوڑا سا سوفٹ ہو جاتا ہے جس کے بعد وہاں سے انکر پھوٹ پڑتا ہے کافل کے علاوہ پیپل بھی ایسا پیڑ ہے وٹ بھی ایسا پیڑ ہے جو چڑیا کی مدد سے ہی لگتا ہے اسے انسان نہیں لگا سکتا ہے اس طرح سے جب ہم لوگ بائیو ڈائیورسٹی کی بات کرتے ہیں جیو بیویتہ کی بات کرتے ہیں اس کو سرکشت بچانے کی بات کرتے ہیں تو یہ فیکٹر اس میں بہت امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ اگر بہت ساری پرجاتیاں ختم ہونے لگیں گی تو اس کا اثر ایسے شاندار پھلوں یا ایسے شاندار پیڑوں کی شکل میں ہونے لگے گا ابھی ہمیں بہت کم جانکاری ہے بہت ساری چیزوں کی لیکن جیسے جیسے ویگیان آگے بڑھ رہا ہے جانکاری مل رہی ہے لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ بائیو ڈائیورسٹی کو بچائے جائے اس میں جتنے سارے جو جیو ہیں ان کو ایک نیچورل ہیبیٹارٹ یا پراکرتک آواز ان کا برکرہ رکھا جائے پین این پوست کا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اپنی رائے اگر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی تو اسے اور لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے پین این پوست کو سبسکرائب کیجئے اگلے ویڈیو میں ایک اور انٹریسنگ ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں سے پھر ہوگی ملاقات نمشکار